امت اسلامیہ اس کو بڑھانا نیک لوگوں کا معاشرے میں زیادہ ہونا یہ بھی ایک نکاح کا مقصد ہے یہ تو مغرب کے لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے نہیں بچے جتنے بھی ہوں ہوتنے ہی اچھے یہ نیمتے ہوتی ہیں یہ انکار کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں نجانے کیا بنے گا میرے بچوں کا ارے بھائی تمہیں اللہ نے نوازا ہے تو تمہیں نواز کے نعوذ باللہ اللہ کے خزانے ختم ہوگے جو آنے والا ہے وہ اپنا رزق لے کے آئے گا ابھی بندہ تو دنیا میں قدم نہیں رکھتا چار مہینے کا ابھی اس نے سفر تیر کیا ہوتا ہے ابھی پانچ مہینے اس کے باقی ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے اور اس کا رزق اللہ لکھ کے اس کو پہلے بھجوا دیتے ہیں اللہ حضر جلال جب روح پھوک دیتے ہیں تو فرشتے کو لکھوا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہے اور اس کو رزق کتنا ملے گا کاش کسی کو یہ ایمان نصیب ہو جائے تو اپنی اولادوں کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا اور ویسے بھی بات یہ سمجھنے والی ہے شاید کہ میں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس ایک لندھ ایکسپیرینس ہے اور بہت بڑا میں قابل انسان ہوں تو اس لیے اللہ نے مجھے مال دیا ہے حاشر اللہ این یکون حضر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت سے ملتا ہے اس کے فضل سے ملتا ہے یہ اس کی عنایت ہوتی ہے جن لوگوں کی یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ میری دس انگلیاں کماتی ہیں ارے محترم بھائی جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں کھانا تو وہ بھی کھا کی سوتے ہیں بھوکے تو نہیں مرتے ان کو بھی اللہ حضر جلال ہی دیتے ہیں اس لیے کبھی بھی اس بارے میں پریشان ہوتے ہوئے اولاد کا قتل نہیں کرنا شاہیے الوعد الخفی خفی قتل کہ اولاد پیدا ہونے کے لیے انسان خوف کھائے کہ میرے بچے نہ زیادہ ہو جائیں اللہ کے رسول کے فرمان کی مخالفت ہے موسیقی موسیقی